بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پچھلی نشست میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس نشست میں ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے کہ اگر کوئی ایسی حدیث جو تاریخی نویت کی ہے اور ایک تاریخی روایت یعنی اسٹیبلش ہسٹری اس میں اگر کوئی تارز واقع ہو جاتا ہے اور اس کی تطبیق بھی ممکن نہ ہو تو پھر ترجیح کسے حاصل ہوگی یعنی اصول ترجیح کیا ہوگا دیکھئے علوم جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں ایک دوسرے کے حریف نہیں ہوتے یہی معاملہ حدیث اور تاریخ کے ساتھ ہے حدیث اس طرح سے تاریخ کی مدد کرتی ہے کہ وہ تاریخ کا بنیادی معاقض میں سے ایک معاقض ہے اور تاریخ اس کئی طرح سے حدیث کی مدد کرتی ہے علم حدیث کی مدد کرتی ہے کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسباب ورود حدیث پر تاریخ ہی روشنی ڈالتی ہے نمبر دو حدیث میں جو ناسق اور منسوق ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی مدد تاریخ فراہم کرتی ہے تیسری بات یہ کہ اسماع رجال کا تو پورا علم ہی تاریخ پر کھڑا ہے اور چوتھی بات یہ کہ اگر ایک ایسی حدیث ہے جس میں کسی تاریخی نویت کی بات کی گئی ہے یعنی حدیث ہے وہ کسی تاریخی واقع سے متعلق ہے اور اس وہ دوسری حدیث سے متعارض ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ دو صحیح حدیثیں جن کا تعلق تاریخ سے ہے ایسی دو صحیح حدیثیں اگر ٹکرا رہی ہیں اور ان کے اندر کی تطبیق ممکن نہیں ہے تو فیصلہ کون کرے گا؟ اسٹیبلش ہسٹری فیصلہ کرے گی اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک طرف حدیث ہے جس کا تعلق کسی تاریخی واقع سے ہے صحیح حدیث ہے اور دوسری طرف اسٹیبلش ہسٹری ہے اب ان میں اگر تناقص ہو جاتا ہے اور ان کی تطبیق ممکن نہیں ہوتی تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ راجہ کون ہوگا؟ اسٹیبلشٹ ہسٹری اب میں اس کو مزید وضاحت کرنے کے لیے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہوں جو تاریخی روایات ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہے میرے پاس صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا جو نسخیں ہیں یہ ریات سعودی عرب سے شائع ہوئے ہیں اور رقم حدیث جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ اسی کے حساب سے بتاؤں گی البتہ باپ اور یہ اپریل دو ہزار کی اس کی تباعت ہے صحیح مسلم اور اسی طریقے سے صحیح بخاری یہ بھی ریات سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے جو میں رقم حدیث بتاؤں گی وہ اس کے حوالے سے بتاؤں گی لیکن چونکہ کتاب اور باپ کا بھی تذکرہ کر دوں گی تو آپ کو کسی بھی نسخے میں یہ حدیثیں تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی پہلی مثال دیکھئے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور رقم حدیث ہے ایک ہزار دو سو اسی کتاب الجنائس باب احداد المراعت مراعت على غیری زوجیہ اس میں زینب بنت عبی سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جب حضرت ابو سفیان کا شام میں انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹی امہ حبیبہ نے تین دن تک سوگ منایا حدیث اور بھی ہے آگے اب یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی اور دوسری طرف مسلم کی حدیث ہے مسلم کی حدیث کا حوالہ دیکھئے مسلم کی حدیث کتاب الطلاق باب وجوب الہداد فی عدت الوفاد اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار چار سو چھ آسی اس میں بھی یہی حدیث بیان کی گئی ہے لیکن اس میں شام کا تذکرہ نہیں ہے تو اب اگر یہ تاریخی معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ حضرت ابو سفیان کا انتقال شام میں ہوا تھا یا مدینے میں جیسا کہ تاریخی روایات بتاتی ہیں بخاری کی حدیث پر مسلم کی حدیث کو اس وجہ سے ترجیح دی جائے گی کیونکہ اسٹیبلش ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ ابو سفیان حضرت ابو سفیان کا انتقال شام میں نہیں ہوا تھا مدینے میں ہوا تھا ابن حجر نے فتح الباری میں اس روایت پر نقد کرتے ہوئے تاریخی روایت کو درست قرار دیا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں دوسری مثال کی طرف یہ جو دوسری مثال ہے اس میں امام بخاری نے حضرت ابو حریرہ کی روایت نقل کی ہے کتاب البیو کی حدیث ہے باپ ما ذکر فی الاسواق اور رقم حدیث دو ہزار ایک سو بائیس اس میں مطلب ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اٹھے اور بنو قیمقہ کے بازار کی طرف گئے اور وہاں انہوں نے فاطمہ کے غازت فاطمہ کے گھر کے سہن میں تھوڑی دیر قیام کیا حدیث عربیہ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کا گھر بنو قیمقہ کے بازار میں نہیں تھا اچھا مسلم کی حدیث جو ہے وہ بھی مسلم میں جو حدیث ہے وہ بھی یہی واقعہ بیان کرتی ہے لیکن اس میں ایک دو الفاظ کا اضافہ ہے یعنی سمن سرفہ یعنی پھر وہ واپس پلٹے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خاموشی کے ساتھ اٹھے اور بنو قیمقہ کے بازار میں گئے پھر پلٹے پھر واپس پلٹے اور فاطمہ کے گھر میں فاطمہ کے گھر کے سہن میں کچھ دیر قیام کیا حدیث جو ہے مسلم کی اس کا ریفرنس آپ دیکھ لیجئے یہ کتاب ہے فضائل الصحابہ رقم حدیث ہے دو ہزار چار سو اکیس اور باب ہے فضائل الحسن والحسین اب چونکہ یہ دیکھئے ایک تاریخی معاملہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا گھر کہاں تھا اس کا کوئی تشریعی معاملات سے تعلق نہیں ہے یہ حدیث ایسی ہے جس میں ایک تاریخی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے تعارض کو دور کرنے کے لیے پھر تاریخ کی طرف رجوع کیا جائے گا تاریخ کی تمام کتابیں مطلب جتنی کتابوں میں حضرت فاطمہ کے گھر کی لوکیشن بیان ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا گھر جو تھا وہ مسجد نبوی کے قریب تھا کتاب وفا الوفا ہے تاریخ کی کتاب الخمیس ہے مستند کتابیں ہیں تاریخ کی اس میں یہ کئی جگہ پر مختلف باتیں بیان کی گئیں لیکن وہ سب ایک ہی بات کہہ رہی ہیں مثلا ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب ہے حضرت فاطمہ کا گھر مسجد نبوی کے قریب ہے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کا گھر حضرت عائشہ کے گھر کے قریب ہے اور ان دونوں کے گھروں کے درمیان میں ایک پتلی سی گلی ہے جس میں ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ کا گھر ممبر رسول کے قریب تھا تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت فاطمہ کا گھر بھی مسجد نبوی کے قریب ہوا اور ایک اور تاریخ کی کتاب میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے گھر کی ایک کھڑ کی حضرت عائشہ کے گھر کی طرف کھلتی تھی حضرت عائشہ کے گھر میں نہیں کھلتی تھی ان کے گھر کی طرف کھلتی تھی تو وہی طرف ہو گیا کہ یعنی وہ جو گلی میں کھلتی ہوگی اور اس کے دوسری طرف حضرت آئیشہ کا گھر تھا تو یہ جو تاریخ اسٹیبلش ہسٹری ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا لہٰذا ان دو حدیثوں میں جو بخاری میں بھی بیان ہوئی ہے اور مسلم میں بھی بیان ہوئی ہے مسلم کی حدیث کو اس وجہ سے ترجیح حاصل ہوگی کہ اس کی وجہ سے لوکیشن جو ہے حضرت فاطمہ کے گھر کی وہ درست بیٹھ رہی ہے اور سمن صرفہ کا جو لفظ استعمال ہوئے ہیں مسلم کی حدیث میں تو اس میں یہ محدثین نے یہ کہا کہ بخاری کے راویوں میں سے کسی راوی سے صحف ہو گیا ہے ابن حجر نے بھی فتح الباری میں اس حدیث کے سلسلے میں یہ لکھایا کہ کسی راوی سے کچھ الفاظ ساخت ہو گئے ہیں وہ کون سے الفاظ ساخت ہو گئے ہیں سمن صرفہ جو کہ مسلم میں آئے ہیں بخاری میں نہیں آئے ہیں یہ دو مثالیں ہو گئی تیسری مثال دیکھتے ہیں تیسری مثال دیکھئے اس میں امام مسلم ہی کی دو حدیثوں میں تاروس پایا جاتا ہے مسلم میں عبداللہ ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو بوقت وفات ان کی عمر 65 سال تھی اور مسلم ہی میں دوسری روایت یہ آتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 63 سال تھی اور یہ جو روایت ہے 63 سال والی یہ حضرت عائشہ سے ہے ایک جگہ ایک جگہ حضرت معویہ سے ہے اور ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے تین جگہ یہ بات اب مسلم ہی کی دو حدیثوں میں تاروس ہے اب یہ چونکہ کوئی تشریعی معاملہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا تعلق کوئی تشریعی معاملات سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک تاریخی معاملہ ہے تو اس کو حل بھی تاریخ کرے گی اسٹیبلشٹ ہسٹری کرے گی اور اسٹیبلشٹ ہسٹری کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر وفات کے وقت 63 سال دی علامہ زہبی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے تعیون میں اسی طرح فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشٹ ہسٹری کی بات کو مانا ہے جو مسلم کی ایک روایت کو تائید کر رہی ہے اور ایک روایت کی نفی کر رہی ہے یہ تو مسئلہ تھا جب دو صحی حدیثیں جن کا تعلق کسی تاریخی معاملے سے ہو ان میں تعرض آ جائے اور تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر فیصلہ کون کرے گا راجے کون ہوگا اسٹیبلشٹ ہسٹری اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف صحی حدیث ہے ایسی حدیث جس کا تعلق کسی تاریخی معاملے سے ہے اور دوسری طرف ایک تاریخی روایت ہے اور دونوں میں تناقص ہے اور دونوں میں تضاد ہے اور دونوں میں تطبیر بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اصول ترجیح کیا ہوگا اس میں آپ دو مثالیں دیکھئے پہلی مثال جو ہے امام بخاری کی روایت ہے کہ واقعہ افق کے بعد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک موقع پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا منافقوں کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا کون میرا مددگار ہوگا تو سعید بن معاس کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا یا میں آپ کا مددگار ہوں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ سعید بن معاس کا انتقال تو زیقات چار ہجری میں ہو گیا تھا جب انہوں نے یہودی قبیلہ جو تھا بنی قریضہ ان کے معاملے کا فیصلہ کیا تھا اس کے چند مہینے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ جو اف کا معاملہ ہے جو حضرت آئیشہ کے اوپر توہمت کا معاملہ ہے یہ معاملہ غزوے بنی مستلق سے واپسی پر ہوا ٹھیک ہے اور غزوے بنی مستلق ہے شابان چھے ہجری کا واقعہ اور سعید بن معاس کا انتقال ہو جاتا ہے زیقات چار ہجری میں تو پھر کیسے سعید بن معاس کھڑے ہوئے اچھا اس کے مقابلے میں حدیث بھی ہوگی کوئی لیکن تاریخ اسٹیبلشت ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اسید بن حزیر کھڑے ہوئے تھے اس موقع پر اسید بن حزیر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں تو اس طرح سے صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو تاریخی طور تاریخی سقن نظر آ رہا ہے اس کو اسٹیبلشت ہسٹری سے پورا کیا گیا اچھا یہ جو سقن تھا اس کو دور کیا ہمارے علماء نے امام ابن حزم ہے اور ذاد المعاد میں ابن قیم ہے انہوں نے یہ واقع اس تاروس کو اسٹیبلشت ہسٹری سے دور کیا ہے ایک اور مثال دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہماری بات بالکل واضح ہو جائے گی مسلم کی حدیث کا حوالہ دیکھیں سند علی کے ساتھ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی انہوں نے یعنی وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ابو سفیان کے ساتھ بیٹھنے میں ان کے ساتھ نشست و برخاص میں تھوڑا خیال کرتے تھے یعنی پسند نہیں کرتے تھے تو یہ بات ابو سفیان کو تکلیف پہنچ جاتی تھی ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تین چیزیں ہیں جو میں آپ کو دیتا ہوں تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ تو انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے ام حبیبہ جو احسن العرب و اجملہو ہے یعنی عرب کی خوبصورت ترین خاتون ہے تو اس کو میں آپ کی نکاح میں دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اور تو انہوں نے کہا کہ امیر موابیہ میرا بیٹا میں اس کو آپ کی کتابت میں دیتا ہوں یعنی آپ اس سے کتابت کے خدمت لیجئے رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے اور تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے موقع دیجئے یعنی لشکر وغیرہ مجھے دیجئے آپ مجھے موقع دیجئے کہ میں کفار سے اسی طریقے سے جنگ لڑوں جس طریقے سے میں مسلمانوں سے لڑ چکا ہوں رسول اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر تاریخی گڑ بڑ آ رہی ہے تاریخی گڑ بڑ تاریخی طور پر گڑ بڑ یہ آ رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ ہوا تھا حجرت حبشہ جب وہ کر کے چلی گئی تھی تو وہاں ہوا تھا اور نجاشی نے یہ نکاح پڑھایا تھا اور اسٹیبلش ہسٹری ہمیں اسی طرح بتاتی ہے جبکہ ابو سفیان جو ایمان لے کر کے آئے تھے وہ تو آٹھ ہجری میں لے کر آئے تھے یعنی وہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ کا ام حبیبہ کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ڈیر سال دو سال پہلے ہی ہو چکا تھا تو اس طرح سے یہ حدیث جو ہے اسے نہیں مانا جائے گا اور اس کے مقابلے میں ہسٹری کی تاریخ کی اسٹیبلش ہسٹری کی روایت کو مانا جائے گا یہ بشہور حدیث ہے اپنے اشکال کی وجہ سے امام نووی لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ اپنے اشکال کے باعث معروف ہے یعنی اس میں یہ گڑھ بڑھ ہوئی ہے تو اس طریقے سے اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنے علماء یہ جو ہمارے علماء تھے جنہوں نے دو متعارض حدیثوں یا ایک متعارض حدیث اور تاریخی حدیث کے تعارض کو کس اصول پر دور کیا ہے ہم یہ اصول اب بیان کر سکتے ہیں اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اصول آپ کو بتا سکیں جو پہلے کے وضع شدہ ہیں ہم نے وضع نہیں کیا ہے ہمارے علماء نے اس کو برتا ہے اور ان علماء کے نام ویڈیو کے دوران آپ کو ابن حجر ہیں امام نووی ہیں ابن قیم ہیں ابن حضم ہیں بغیرہ ان لوگوں نے اسی اصول کو برتا ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ دو اصول ہم نکال سکتے ہیں آج کی گفتگو سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ کسی تاریخی مسئلے میں حدیث کی دو صحی روایات میں تعرض واقع ہونے کی صورت میں اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو اسٹیبلشٹ ہسٹری کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا یعنی اس حدیث کو درست قرار دیا جائے گا جس کی تائید تاریخی روایت سے ہوتی ہے دوسرا اصول دیکھیں کہ اگر کسی تاریخی مسئلے میں حدیث اور تاریخی روایت میں تعرض ہو تو تاریخی روایت راجہ ہوگی یہ ہمارے آج کا موضوع تھا جس کو امید ہے کہ مثالوں کی وجہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا اچھی طرح سے اس پوری نشست میں ہم نے جن حدیثوں کی بات کی ہے یہ سب تاریخی حیثیت کی ہیں یعنی یہ وہ حدیثیں نہیں ہیں جن سے تشریح اور احکامات وضع کیے جاتے ہیں بلکہ یہ وہ حدیثیں ان حدیثوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں کوئی تاریخی بات یا جس میں کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے اب انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تاریخ نگاری کا کس طریقے سے ارتقاء ہو رہا ہے اور مسلمان عرب مورقین تاریخ لکھتے ہوئے دوسری صدی حجری میں داخل ہو گئے ہیں اب دوسری صدی حجری میں جو تاریخیں لکھی جا رہی ہیں وہ زیادہ تر کس نویت کی ہیں ان کے انوانات کیا ہیں زیادہ تر فتوحات پہ اور زیادہ تر مسلمانوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے جو جیسے جنگ سفین ہے جیسے جنگ جمل ہے یہ واقعہ کربلا ہے ان حوالوں سے جو کچھ لکھا تاریخی روایات جو سامنے آئیں یا جو کچھ بھی لکھا گیا جو رسائل اور کتابیں لکھی گئیں اور لکھنے والے کون تھے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ساتھویں نشست میں گفتگو کریں گے بہت بہت شکریہ